نزادی ایرابیہ ہوسٹڈ ایناگرال فاشن شو فیچرنگ سویم سوٹ موڈلز آن فرائیڈی وہاں پر اتنا برا معاول ہے کی کس طریقے سے اسرائیل اور فلسطین کے بیچ میں جنگ ہو رہی لیکن اسی بیچ میں یہ سعودیہ عربیہ سے ایسی خبر جس کو سن کر آپ کو بھی غصہ آئے گا اور تاچوب ہوگا کہ یہ کیسے مسلمان ہیں پہلا فیشن شو ایک وقت یہ تھا کہ آج سے دس سال پہلا چولا جائیں تو خواتین جو ہے وہ کمپلیٹلی ان کو اپنے جسم کو جو ہے وہ کور کرنا ہوتا تھا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھائے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ سمپلی اگر پہنا چاہیں تو پہنیں یہ میں کیا ہوتا ہے کہ ایک سے ایک لڑکیاں ڈریس پہن کر کے آئیں گی اور وہاں پر شوف کرتے ہیں وہاں پر اپنے جسم کو دکھاتے ہیں اپنی ڈریس کو دکھاتے ہیں دستان کو بھی تھوڑا سا آپ نے آپ کو دنیا کے ساتھ چلانا چاہیے اور بار بار جو یہاں پر عجیب عجیب باتیں کی جاتی ہیں میں ایک ویڈیو دیکھ رہی تھی سوشل میڈیا کے اوپر کسی ملہ کی تھی اور وہ بری طرح سے ڈاکٹر پرویز ہوتھ بھائی کے پیچھے پڑھے ہوئے تھے کہ جی اور سائنس میں کچھ نہیں رکھا ہوا میٹس میں کچھ نہیں رکھا ہوا وہ لوگ جن کو عربی میں لفظ حلوہ دیکھ کر کے اور ایک خاتون پر وہ بڑا کٹھے تھے اگر ان کی نگاہوں سے یہ تصویر نہیں گزری تو مجھے حیرت ہے یہ سعودی موڈل ہے جو کلمہ تیبہ اپنے ہاتھ میں لے کر کے ادننگی حالت میں اور اس کلمہ کا مزاک اڑا رہی ہے ایون کے جو پاکستان کے مولوی تھے وہ بھی پریشان ہو گئے پاکستان ایک دکیہ نوسی ایک سوسائٹی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے ایک بڑا طبقہ میں کہوں گا سارا ملک تو دکیہ نوسی نہیں ہے یہ یوٹیوبر ملہ یہ دو ٹکے کا آدمی تاریخ مسود تک تمام چیمپینز کو کینلی اوبزرف کیے بیٹھا ہوں کسی ایک نے اس بارے میں کچھ نہیں گا یہ چیز جان کر کے آپ کو حصہ آئے گا آئے گا کی نہیں آئے گا کسی بھی مسلمان کو حصہ آئے گا تاجم ہوگا وہ انٹرٹینمنٹ کی طرف جا رہے ہیں وہ اوپننیس کی طرف جا رہے ہیں نمشکار دوستو جہن ابھی تک سعودی عربیہ کا نام آتے ہی مند میں مکہ مدینہ میں حج کرتے لوگ بڑے بڑے تیل کے کوئے اچھی اچھی عمارتیں اور شریعہ قانون کا خیال آتا تھا لیکن اسی بیچ سعودی عربیہ نے اپنی بیڑیاں توڑ کر ایک نیا اتحاس رچ دیا اسی اسلامی دیش میں پہلا فیشن سو آئیوجیت کیا گیا جس میں سویمنگ سوٹ پہنی موڈلز شامل ہوئی ہیں جیسا کہ آپ سکرن پر دیکھ پا رہے ہیں آج سے کچھ سال پہلے تک سعودی عربیہ میں مہلاو کو سریعہ کو پورا کور کرنا ضروری ہوتا تھا مگر اس فیشن سو سے سعودی عرب میں ایک بڑے بدلاؤ کے طور پر دیکھا جا رہا ہے اور یہ سعودی عربیہ کے بھوشے کے لئے ضروری بھی ہے کیونکہ دیرے دیرے پوری دنیا میں آئل کی ڈیمانڈ کم ہوتی جا رہی ہے دنیا کاربن فری ویکلز کو اپنا رہی ہے ان سب کو دیکھ سعودی عربیہ کا بھوشے خطرے میں ہے کیونکہ سعودی عربیہ کے پوری اکنومی اس کے آئل پر چلتی ہے سعودی عربیہ نے اگر یہ بدلاؤ نہیں کیا تو وہ دن دور نہیں جب سعودی عربیہ کے لوگ پھر سے اوٹ پر آ جائیں گے آدو بھئی کو دیکھ سعودی عربیہ نے بھی اپنے آپ کو سریعہ لوگ سے دور کر موڈرنیٹی کو اپنا رہا ہے دوسری طرف یہ نیوز سن پاکستان بخلائیا ہوا ہے کیونکہ پوری دنیا میں کچھ ہوتا ہے تو پاکستان میں دنگے ہونا شروع ہو جاتا ہے پورے پاکستان کو لوگ جلانے لگ جاتے ہیں فور اگزامپل کچھ سال پہلے فرانس میں کارٹون کے چلتے پورے پاکستان کو جلا دیا تھا آج وہی زیہادی ملہ سعودی عربیہ میں سویمنگ سوٹ فیشن دیکھ آج خاموس ہیں آئیے ہم پوری ویڈیو دیکھتے ہیں دوستو سعودی عرب نے جمعہ کے روز یعنی کہ کل پہلی دفعہ دن جو ہے انہوں نے خواتین کا جو سویمنگ سوٹ کا پہلا فیشن شو منعقت کیا ہے پہلا فیشن شو آپ کو پتا ہے سعودی عرب جو ہے وہ زیادہ ایک پروگریسف لائن لینگ تو اس نے اڈاپ کی ہے اور یہ آپ دیکھیں کہ ایک وقت یہ تھا کہ آج سے دس سال پہلے چلا جائیں تو خواتین جو ہے وہ کمپلیٹلی ان کو اپنے جسم کو جو ہے وہ کور کرنا ہوتا تھا اور اب آیا پہننا ضروری تھا اب کی سیچویشن یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اب آیا کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ سیمپلی اگر پہنا چاہیں تو پہنیں ورنہ آپ جو دل کرتا ہے وہ پہنے وہ انٹرٹینمنٹ کی طرف جا رہے ہیں وہ اوپننیس کی طرف جا رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ایک انکلوسیو سیٹ اپ لینے کی ضرورت ہے لیکن آپ دیکھیں سعودی عرب جو ہے محمد بن سلمان جو ہے یہ جو سویمنگ سوٹ کا فیشن شو ہے یہ ایک بسکلی ہسٹورک دین ہے یہ پہلی دفعہ this is first time مسلمانوں کے اندر ایک جنگ شروع ہو گیا جنگ یہ شروع ہو گیا یہ دو قسم کی جنگ ہیں ایک جنگ تو یہ ہے جو سعودی عرب کی جنگ ہے وہ کیا ہے وہ کہتے ہیں UAE آگے نکل گیا قطر آگے نکل گیا باقی سارے ملک میرے سے آگے نکل گیا میں پیچھے رہا گیا ہوں میں اسلام کا کسٹوڈین بنا اور میری شکل جو ہے وہ ایک دکیا نوسی رائٹ ونگ ٹرڈیشنل کنزرپٹیو پرو ریلیجن ایک میرے بھنگ ہے اور دنیا جو ہے وہ پیسہ تو جو ہے وہ انٹیٹینمنٹ میں ہے مسلمانوں کو اب ٹینشن ہے وہ کیا ٹینشن ہے ان کو یہ ٹینشن ہے کہ پائیدان ایک طرف جاتے ہیں مکہ ہے دوسری طرف جاتے ہیں مدینہ ہے ہماری اولی پلیسیز ہیں وہاں پہ تو جائے نہیں سکتے کوئی دوسرے لوگ ایون کے جو سمیٹھتی ایرانی کو مدینہ لے کے جایا گیا that was something بڑا شور مچ گیا ایون کے جو پاکستان کے مولوی تھے وہ بھی پریشان ہو گئے پاکستان ایک دکیہ نوسی ایک سیسائٹی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے ایک بڑا طبقہ میں کہوں گا سارا ملک تو دکیہ نوسی نہیں ہے بڑے پروگریسیو لوگ ہے پاکستان کے اندر پر پر ایم ٹاکنگ ہے وہ لارجر سیکشن اپ دی سیسائٹی یہ چیزیں آپ پاکستان نے سوچنی ہے کہ پاکستان کیا کرنے والا ہے کیا پاکستان اپنے آپ کو ٹرانسفارم کرے گا کہ نہیں کرے گا کیا پاکستان اپنی وہ جو تبدیلی ہے وہ لے کے آنا چاہتا ہے کی نہیں آنا چاہتا جو لوگ قطر میں بیٹھے ہیں وہ کہتے ہیں دبائی جو ہے قطر سے ابھی کو تیس سال آگے ہیں جو سعودیز ہیں وہ جب دبائی کو دیکھتے ہیں یہ تو ہم سے پچاس سال آگے ہیں تو اس ریس میں ہیں سارے سارے دبائی کی ریس میں قطری بھی یہ کہتے ہیں ہم اس ریس میں ہیں سعودیز بھی یہ کہتے ہیں ہم اس ریس میں ہیں سارے اس ریس میں ہیں اور یہ چیز جو ہے ایک this is a new trend یہ ایک ایسا نیا trend ہے کہ جس کو محمد بن سلمان introduce کرانا چاہتے ہیں جب جمعہ مالے دن یہ چیز کرتے ہیں تو آپ definitely it means کہ یا آپ جمعہ پڑھیں یا آپ ادھر جائیں سو یہ نہیں ہے کہ وہ وہاں پہ جیسے میں نے کہا نا کہ ایک پولیس ہوا کرتی تھی مذہبی پولیس جس کا کام ہی ہوتا تھا لوگوں کو مسجد کی طرف لے کے جاتی تھی مالز میں یا باقی چیزوں میں کہ چھوڑو سارے کام چلو مسجد کی طرف اس طرح کے چیزیں ہوتی تھی اب انہوں نے اس کو یہاں سے نکل پڑے ہیں اندازہ نہیں تھا کہ وہ لوگ کہ لاہور میں حلوہ جس کے ڈریس پہ لکھا ہوا ہو ایک خاتون کے وہ لوگ جن کے جذبات بھڑک اٹھتے ہیں وہ اس خاتون کو زندہ جلانے کے لیے دوہتے ہیں وہ ملہ وہ مفتی جو ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کی باتیں کرتے ہیں جو اللہ اور رسول کے درس دیا کرتے ہیں ان کے اپنے موں کیوں بند ہیں مفتی تقی عثمانی سے لے کر کے مولانا کہنا میں اس کا فضل الرحمن تک میں مفتی منیم الرحمن سے لے کر کے اور یہ یوٹیوبر ملہ یہ دو ٹکے کا آدمی تاریخ مسود تک تمام چیمپینز کو کینلی اوبزرف کیے بیٹھاؤں کسی ایک نے اس بارے میں کچھ نہیں کہا وہ لوگ جن کو عربی میں لفظ حلوہ دیکھ کر کے اور ایک خاتون پر وہ بڑا کٹھے تھے اگر ان کی نگاہوں سے یہ تصویر نہیں گزری تو مجھے حیرت ہے یہ سعودی موڈل ہے جو کلمہ طیبہ اپنے ہاتھ میں لے کر کے عدننگی حالت میں اور اس کلمہ کا مزاق اڑا رہی ہے اور اس کو اس کی اتنی ہمت اس لیے ہوئی کیونکہ اس کو آل سعود کی پرنس محمد بن سلمان کی شاہ سلمان کی یعنی سرکار کی سرپرستی حاصل تھی اس حلیے میں کہ جب آدمی اپنے کمرے سے بھی باہر نہ نکلے یہ خاتون اپنے دیس سے نکل کر کے اور دو مس ورلڈ اور مس فلانے فلانے کے مقابلے میں گئی ہے اور یہ اس کا فوٹو شوٹ ہے آپ کے سامنے موجود ہے آدھے جو اپنے آپ کو سننی بتاتے ہیں وہ سعودی امداد پہ پلتے ہیں اور وہ جو اپنے آپ کو شیعہ بتاتے ہیں وہ ایران کے ٹکڑوں پہ پلتے ہیں یہاں پاکستان میں جسے ایک سرزمین پر میں بیٹھا ہوں یہاں سب ہیں ماں سوائے پاکستانی کے یہاں سعودیہ کے ہمدرد اور غم خوار بھی ہیں یہاں ایران کے تنخواہ دار بھی ہیں یہاں اگر کوئی نہیں ہے تو وہ پاکستان کا نہیں ہے انہی لوگوں نے جن لوگوں کے میں نے نام لیے جن ملہوں کے جن مفتیوں کے میں نے ابھی نام لیے یہ بڑے بڑے فیرون بڑے بڑے پنے غاں انہوں نے کیا اس نجس ہندو عورت اس ناپاک وجود کو جو گو مطر یقیناً اپنے تھیلے میں رکھ کر کے لے گئی ہوگی یہ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو مرقد مبارک ہے طربت مبارک ہے آپ کی جو مسجد ہے مسجد نبوی اس کے اہاتے میں کھڑی یہ عورت دیکھ کر کے بھی عالم اسلام کے چیتوں کا خون نہیں کھولا تو لانت ہے کہ یہ پرنس سلمان کے سعودیہ کو دبائی کے بجائے دبائی کے بعد بلکہ دبائی سے بھی پہلے ایک عیاشی کا اڈہ بنا دینے کی جانب پہلا قدم تھا یہ ٹیمپریچر چیک کیا گیا تھا عالم اسلام کا کہ اگر کہیں سے کوئی آواز رکھتی ہے تو اپنے بڑھتے قدموں کو روکا جائے اور جیسا کہ میں نے کہا دیوبندیوں اور برہلویوں کا ٹکر پانی کہاں سے آتا ہے ظاہر ہے کہ وہ سعودیہ ان کو حج کے کوٹے کہاں سے ملتے ہیں ظاہر ہے کہ سعودیہ جیسا کہ آپ نے دیکھے لیا دھیرے دھیرے جتنے بھی اسلامی دیس ہیں سب مارڈن ہو رہے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ زیادہ دن تک نہیں چلے گا ان کو انکم کا نیا ذریعہ جل سے جل ڈھونڈنا ہوگا اس لئے اب جو اربو ڈالر جہادی بنانے میں اسلام بڑھانے میں لگا دیتا تھا سعودی عربیہ وہ ساری فنڈنگ بند کر دیا ہے کیونکہ سعودی عربیہ کا بھی اب ریونیو کم ہو رہا ہے دھیرے دھیرے ہر سال اور پتہ نہیں کیوں یہ جاہل پاکستانی نہیں سمجھتے ہیں جب دنیا کا سب سے بڑا سلامی دیش جسے مسلم امہ کا سردار کہا جاتا ہے وہ یہ سب اپنا رہا ہے تو اس میں پاکستان کو کیوں مرچے لگ رہا ہے آج اسی کٹرپنتی کے وجہ سے پاکستان پورا برباد ہو گیا ہے ان کو کون سمجھائے کہ وہ ان کا دیش ہے پاکستان نہیں ہے جو یہ فیصلے لیں گے آپ کچھ کے بارے میں کیا کہنا ہے آپ نیچے کومنٹ کر کے بتائیں اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگتا ہے تو ہمارے ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں آج کے لئے اتنا ہی جہن